اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیروفیت سے ہوں گے میں ہوں سنان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں گوری ٹی وی چینل تو ویورز آج میں آپ کے لئے لے کر رہے ہوں ایک کنال پر بنا ہوا بہت ہی خوبصورت اور شندار گھر جو کہ رولپنڈی کے علاقے ائر پروڈ آسنگ سوسائیٹی میں واقع ہے تو ویورز اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تمام دوستوں کو مل سکے تو ویورز چلیے اب گھر کے اندر چلتے ہیں یہ ایک کنال پر بنا ہوا ہے اور ائر پروڈ آسنگ سوسائیٹی میں واقع ہے یہ اور اس کے جو سامنے مین روڈ ہے وہ پچاس فٹ ہے تو یہ گھر کمرشل بھی یوز ہو سکتا ہے کیونکہ اسی روڈ پر یہ چونکہ پچاس فٹ کی مین روڈ ہے تو یہاں پہ بہت سارے گھروں میں یہاں پہ کوئی ہسپیٹل بنے ہوئے ہیں اور سکول وغیرہ بنے ہوئے ہیں تو آئیے اب گھر کے اندر چلتے ہیں یہ سامنے ہم ابھی کار پورچ میں پہنچ چکے ہیں میرے لیفٹ سائیڈ پہ ایک چھوٹی سی گیلری ہے اور ہم ابھی کار پورچ میں کھڑے ہیں یہاں سے آپ کو کار پورچ کی سیلنگ بھی نظر آ رہی ہوگی یہاں پہ کمو بیش تین سے چار گاڑیاں آرام سے اندر کھڑی ہو سکتی ہیں تو یہ سامنے آپ کو اس کی رائٹ سائیڈ پہ بھی گیلری ہے یعنی کہ اس کے فرانٹ پہ گیلری ہے رائٹ سائیڈ پہ گیلری ہے لیفٹ پہ بھی گیلری ہے اور بیک سائیڈ پہ بھی اس کے گیلری بنی ہوئی ہے تو یہ آپ کو رائٹ سائیڈ پہ گیلری میں نے آپ کو دکھائی ہے تو آئیے اب گھر کے اندر چلتے ہیں اندر سے آپ کو گھر کا ویو دکھاتے ہیں یہ سامنے آپ کو دو ڈور نظر آ رہے ہوں گے ایک لیفٹ سائیڈ پہ ہے اور ایک رائٹ پہ ہے اور ایک درمیان میں ہے تو یہ جو یہ جو ڈور ہے جہاں سے ہم انٹر ہوئے ہیں یہ مین انٹرنس ہے اور یہ رائٹ سائیڈ پہ ڈرینگ روم کا ڈور ہے رائٹ سائیڈ پہ ڈرینگ روم کا ڈور ہے سامنے مین انٹرنس ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ جو سٹیرز اوپر جا رہی ہیں ان کا ڈور باہر بھی ہے اور اندر بھی ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی ہم ہیں ڈرائنگ روم میں آ چکے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری اس گھر کو آپ چاہے پرچیز کریں نہ کریں لیکن اس کی ویڈیو ضرور دیکھیں بہت ہی خوبصورت اور یہ شندار گھر بنا ہوا ہے یہ ہم ابھی ڈرائنگ روم میں ہیں سامنے ڈرائنگ روم میں اس کی علماری بنی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا ڈرائنگ روم ہے باہر کی طرف گیلری کی جو فرنٹ گیلری ہے اس کی طرف اس کی وینڈوز بغیرہ لگی ہوئی ہیں اور یہ پارٹیشن ہوئے ہے جو کہ راستہ ٹی وی لانگ کی طرف کھلتا ہے اور یہ اس کے ساتھ اٹیج بات ہے اچھا ویورز یہ جو بات ہے یہ اس ڈرائنگ روم کے ساتھ بھی اٹیج ہے اور دوسری طرف اس کا ایک بیڈ ہے اس کے ساتھ بھی یہ اٹیج ہے کافی خوبصورت اس کے بات بھی بنے ہوئے ہیں اور ایک پوشن میں نیچے میں آپ کو دکھاؤں گا اس میں دو کچن بنے ہوئے ہیں ایک اوپن کچن ہے اور ایک اندر کچن بنا ہوئے ہیں اسی طرح اوپر بھی ڈبل کچن ہے یہ پارٹیشن ہوئا ہے یہاں سے ہم ابھی ڈرائنگ روم میں آ چکے ہیں یہ میں آپ کو ڈرائنگ روم کا سوری ٹی وی لانچ میں آ چکے ہیں یہاں سے میں آپ کو ٹی وی لانچ کا ویو دکھا رہا ہوں اور رائٹ سائیڈ پہ ڈرائنگ روم کی انٹرنس ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ یہ ایک بیڈ روم بنا ہوا ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی وائٹ کلر کی سیلنگ ہے اور بلو کلر کی LED لائٹس لگی ہیں سامنے وینڈو ہے جو رائٹ سائیڈ والی گیلری کی طرف ہے اور یہ اس کے ساتھ اس کے علماری آپ دیکھ رہے ہوگے اور یہ اٹیج بات بھی بنا ہوا ہے اس کے ساتھ تو یہ برزے ایک کنال کا یہ پلارٹ ہے جس پہ یہ گھر بننا ہوا ہے اور مین پچاس فٹ روڈ پہ ہے کمرشل بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اس کا جو یہ ہم ابھی ٹی وی لانچ میں آ چکے ہیں ٹی وی لانچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت قسم کی سیلنگ ہوئی ہے اور بہت بڑا یہ آل ہے ایک قسم کا سامنے آپ کو بالکل اپن کچن نظر آ رہا ہوگا اور لیفٹ سائیڈ پہ ونڈو ہے جو کہ لیفٹ سائیڈ والی گیلری کی طرف کھلتی ہے ونٹیلیشن اور روشنی کے لیے کافی روشنی والا یہ گھر ہے کیونکہ اس کے چاروں طرف ونڈوز وغیرہ لگی ہوئی ہیں یہ علماری بنی ہوئی ہے ٹی وی لانچ میں یہ اپن کچن ہے اس کے سامنے جو آپ کو دور نظر آ رہا ہے وہ بھی ایک کچن ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پہلے آپ یہ کچن دیکھ لیں وائٹ کلر کا اس پہ ماربل لگا ہوا ہے نیچے وائٹ کلر کی ٹائلز لگی ہوئی ہیں بہت ہی خوبصورت قسم کی اور چمک والی شائننگ ٹائلز ہیں کچن کی ونڈو یہ بھی جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ والی جو گیلری ہے اس کی طرف کھلتی ہے تو ویورز یہ پچاس فٹ روڈ پہ گھر ہے کمرشل بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں چاہے آپ ہسپیٹل کے لیے رینڈ پہ دے دیں یا سکول کے لیے یہاں پہ کافی گھر جو ہے وہاں پہ ایک میں ہسپیٹل بننا ہوا ہے اور کچھ گھروں میں سکول ہوئے رہا ہے کیونکہ یہ مہن روڈ پہ ہیں تو اس کی جو رینٹل ویلیو ہے اگر آپ ریزڈنشل کے لیے گھر کرائے پہ دیتے ہیں تو کم سے کم منیمم اس کا جو ہے ایک لاکھ بیس ہزار رینڈ بنتا ہے ساٹھ ایک پوشن کا اور ساٹھ دوسرے پوشن کا تو یہ ابھی اس کا دوسرا کچھن میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ یہ ڈور ہے جو لیفٹ سائٹ پہ کھلتا ہے اور یہ سائٹ گیلری کی طرف ہے تو اگر بات ہم کر رہے تھے کہ اگر آپ رینڈ پہ دیتے ہیں تو اس کا ایک لاکھ بیس ہزار رینڈ آتا ہے ریزڈنشل ساٹھ ایک پوشن کا اور ساٹھ دوسرے کا اور اگر آپ اسے کمرشل یوز میں دیں گے تو ظاہری بات ہے یہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ یا ایک لاکھ ساٹھ ہزار رینڈ پہ جائے گا تو یہ ہم ابھی یہ جو سامنے آپ کو ڈور نظر آ رہے ہیں اور میرے رائٹ سائٹ پہ دو ڈور نظر رہے ہیں یہ تین بیٹ روم ہے یعنی اس گھر میں ایک ڈرائنگ روم ہے ایک پوشن میں ایک ڈرائنگ روم ہے چار بیٹ روم ہے اور اٹیج بات ہیں ساری اس کے علاوہ دو کچن ہیں تو یہ نیچے والا پوشن ہے ہم ابھی دوسرے بیٹ روم میں کھڑے ہیں سامنے اس کی ونڈو آ جو رائٹ سائٹ والی گیلری کی طرف کھلتی ہے سالی ڈور لگے ہوئے ہیں تو آئیے اب یہ اس کا دوسرا بیٹ روم ہے سوری تیسرا میں دکھا رہا ہوں آپ کو ایک سٹارٹ میں تھا اور دو آگے آکے یہ تین بیٹ روم اکٹھے ہیں یہاں پہ بھی ونڈو لگی ہے جو رائٹ سائٹ گیلری کی طرف کھلتی ہے سامنے یہ آپ کو بیٹ روم کی علماری نظر آ رہی ہوگی اور ساتھ ہی رائٹ سائٹ پہ اس کا اٹیج بات ہے کافی بڑا یہ بات ہے یہاں پہ شاور شاور کے لیے الہدہ پارٹیشن بنا ہوا ہے جہاں پہ آپ شاور کر سکتے ہیں یہ اوپر کیپنٹ بنے ہوئے ہیں اوپر نیچے علماری بنی ہوئی ہے تو اب آئیے آپ کو میں اس کا جو چوتھا بیٹ روم ہے لاسٹ بیٹ روم وہ دکھا دیتا ہوں اس پوشن میں یہ ویورز اس کا چوتھا بیٹ روم ہے یہاں پہ بھی آپ کو سامنے علماری نظر آ رہی ہوگی اور ونڈو لگی ہوئی ہے جو کہ لیفٹ گیلری کی طرف کھلتی ہے چھت پہ وائٹ کلر کی سیلنگ ہے ایلی ڈی لائٹس لگی ہوئی ہیں اور اس کی جو ونڈو ہے وہ جو بیٹ گیلری ہے اس کی طرف کھلتی ہے تو آئیے پہلے اس کا میں آپ کو بات دکھا دیتا ہوں یہ بھی کافی بڑا بات ہے اس میں بھی شیشے کا پارٹیشن ہے شاور کے لیے الہیدہ جگہ بنی ہوئی ہے اور بہت ہی خوبصورت گولڈن کلر کا اس میں واش بیسن لگا ہوئے ہیں یہ ونڈو ہے جو گیلری کی طرف کھلتی ہے اور یہ ساتھ ہی اس کے ڈور ہے جو بیک گیلری کی طرف ہے تو آئیے اب آپ کو بیک گیلری دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑی یہ بیک گیلری ہے اور بیک سائیڈ پہ بھی یہ سٹیرز ہیں جو کے جو فرسٹ فلور ہے اس کا اس پہ اور چھت پہ جاتی ہیں یعنی بیک سائیڈ سے بھی آپ دونوں فلور میں جا سکتے ہیں اور چھت پہ بھی جا سکتے ہیں تو یہ ایک فیبر کا کمرہ بنا ہوا ہے فیبر شیٹ کا سٹور ٹائپ بنا ہوا ہے بیک گیلری میں تو ویورز ہے اگر آپ یہ دو پوشن ہیں دونوں پوشن ہیں رینڈ پہ دیتے ہیں تو نیچے والے پوشن یا اوپر والا اگر چھت پہ جانا چاہتا ہے تو وہ بیک سائیڈ پہ جو سٹیرز لگی ہوئی ہیں گول سیڈی لگی ہوئی ہے اس کے ذریعے بھی اوپر جا سکتا ہے اور فرنٹ میں تو سٹیرز ہے ہی ہیں موجود ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں تو آئیے اب آپ کو میں دوسرے پوشن پہ لیے چلتا ہوں آپ کو اس کا دوسرا پوشن دکھا دیتا ہوں یہ تھا اس کا نیچے والا پوشن اسی طرح اوپر بھی ایک پوشن بنا ہوا ہے ائرپورٹ آسنگ سوسائیٹی میں یہ گھر واقع ہے اور یہ بلکل سٹارٹ میں ہے جو پرانہ اسلامباد ائرپورٹ ہے اس سے تقریباً ہے پونہ کلومیٹر کے فاصلے پر یہ موجود ہے اور یہاں سے اگر آپ اس کی مین روڈ کے باہر نکلتے ہیں تو باہر آگے مارکریٹ آ جاتی ہے ساتھ ہی آگے گزارے قائد ہے وہاں سے آپ باہر روڈ پہ نکل جاتے ہیں ائرپورٹ روڈ پہ یعنی کہ جیسے ہی ائرپورٹ سائیٹی سٹارٹ ہوتی ہے تو رائٹ سائٹ پہ جو پچاس فٹ کی روڈ ہے اس پہ یہ گھر بنو ہے یہ ہم ابھی دوسرے پوشن میں آ چکے ہیں یہ فرانٹ پہ اس کا ٹیرس ہے کافی بڑا اس کا ٹیرس ہے تو آئیے اب گھر کے اندر چلتے ہیں اندر سے آپ کو گھر کا ویو دکھا دیتے ہیں تو جیسے ہی ہم اندر آئے ہیں سامنے آپ کو یہاں بھی سیلنگ نظر آ رہی ہوگی اور پرپل کلر کی ایل ایڈی لائٹس لگی ہوئی ہیں اور رائٹ سائیڈ پہ ڈرینگ روم کا پارٹیشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور لیفٹ سائیڈ پہ ایک بیڈ روم بنا ہوا ہے جس طرح نیچے بنا ہوا تھا سامنے بلکل آپ کو یہ ٹی وی لائنچ نظر آ رہا اور سامنے بلکل کچن ہے وائٹ کلر کی یہاں پہ بھی ٹائلز لگی ہوئی ہیں فلور میں بہت ہی شائننگ ٹائلز ہیں تو یہ ہم ابھی ڈرینگ روم میں آ چکے ہیں یہاں پہ بھی اسی طرح میرے لیفٹ سائیڈ پہ علماری بنی ہوئی ہے اور سامنے اگر آپ دیکھتے ہیں تو سامنے وینڈو لگی ہوئی ہے جو کہ ٹیرس کی طرف کھلتی ہے اور ساتھ ہی باہر سے ایک ڈور ہے جو ڈرینگ روم میں کھلتا ہے اور یہ اس کا اٹیج بات ہے اس میں بھی دو ڈور ہیں ایک ڈرینگ روم کی طرف سے ڈور ہے اور ایک جو بیڈ روم ہے اس کے ساتھ ڈور ہے تو یہ جو اس کے اپوزٹ بیڈ روم ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کی بھی وینڈو جو ہے وہ لیفٹ سائیڈ پہ سوری بیڈ روم ہے جو اس کی وینڈو لیفٹ سائیڈ پہ گیلری کی طرف کھلتی ہے اور یہ اس کے ساتھ اٹیج بات ہے یعنی سیم نقشہ ہے جو نیچے تھا وہی نقشہ اوپر ہے لیکن اوپر سیلنگ وغیرہ میں اور تھوڑی سی علماری وغیرہ میں چینجنگ ہے تو یہ میں نے آپ کو ڈرینگ روم اور ایک بیڈ روم دکھا دیا تو بھی ورزے اس میں ٹوٹل آٹھ بیڈ روم ہیں اٹیج بات ہیں دو ڈرینگ روم ہیں چار کچن ہیں اور دو ٹی وی لانچ ہیں اور ایک اوپر ہے چھت پر بھی میں آپ کو دکھا دوں گا وہاں پہ بھی ایک سیرونٹ کورٹر ہے اٹیج بات ہے پانی کی اوپر ہے کنگریڈ کی ٹینکی لگی ہوئی ہے تو اوپر چھت پہ جا کے میں آپ کو چھت کا ویو بھی دکھا دوں گا اور ایریے کا بھی ویو دکھا دوں گا یہاں پہ بھی وائٹ کلر کا ماربل بہت ہی جو ہے وہ اچھی کوالٹی کا ماربل لگا ہوا ہے تو یہ اس کا پہلے میں نے آپ کو اوپن کچن دکھایا یہ دوسرا چھوٹا کچن ہے یہاں پہ علماری بنی ہوئی ہے آگے جا کر تو اس کا بھی ڈور ہے جو گیلری کی طرف کھلتا اور یہ سامنے دو بیڈ روم ہے یعنی یہ ابھی میں آپ کو دوسرا بیڈ روم دکھا رہا ہوں تو یہ ورزے جو فرسٹ ہے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ میری اس چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل پہ کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تمام دوستوں تک پہنچ سکے تو یہ میں آپ کو اب تیسرا بیڈ روم دکھا رہا ہوں اوپر والے پوشن کا تو کوشش کیا کریں کہ میری ویڈیو کو دوستوں میں شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ اگر کسی اور دوست بھائی کو گھر وغیرہ چاہیے ہو تو وہاں سے یہ ویڈیو دیکھ اس کو آسانی ہو جائے اور وہ مجھ سے رابطہ کر سکے تو یہ تیسرے بیڈ روم کے ساتھ جو بات ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سامنے شیشہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس میں شاورٹ لگا ہوا ہے تو آئیے اب میں آپ کو اس کا لاسٹ جو چوتھا بیڈ روم ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ اوپر والے پوشن کا چوتھا بیڈ روم ہے چار بیڈ روم میں نے آپ کو نیچے دکھائی ہے چار یہ اوپر ہیں دو ڈرنگ روم ایک ڈرنگ روم نیچے ایک ڈرنگ روم اوپر ہے اسی طرح دو ٹی وی لانچ ہیں چار کچن ہے اس میں یہ بیک سائٹ پہ دور ہے جو بیک گیلری کی طرف ہے اور ساتھ ہی ونڈو لگی ہوئی ہے اور یہ اس پیڈ روم کے ساتھ اٹیج بات ہے یہ یہاں پہ بھی گولڈن کلر کا بہت ہی خوبصورت واش بیسن لگا ہوا ہے چھت پہ فین لگا ہوا ہے اور باش روم میں اگزاز بھی لگا ہوا ہے علماری بھی بنی ہوئی ہے تو بے برزے یہ میں نے آپ کو اس کا دوسرا پوشن دکھا دیا ہے تو آئیے ابھی چھت پر چلتے ہیں چھت پر سے میں آپ کو چھت کا ویو اور ایریے کا ویو بھی دکھا دیتا ہوں اور جو آنر کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس گھر کی آنر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ تین کروڑ نوے لاکھ ہیں مزید نیچے میرا نمبر چل رہا ہے اگر آپ نے یہ گھر پرچیز کرنا ہے یا اس گھر کا ویزٹ کرنا ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو گھر کا ویزٹ بھی کرا دوں گا اور اگر آنر سے آپ ڈیل کرنا چاہیں تو آپ کی ڈیل بھی کروا دوں گا ایک کنار کا یہ گھر ہے ڈبل سٹوری گھر ہے اور مہین پچاس فٹ روڈ پہ ہے کمرشل یوز میں آ سکتا ہے یہ اس لیے اس کی ڈیمانڈ جو آنر نے تین کروڑ نوے لاکھ رکھی ہے مزید کمی ہو جائے گی تو یہ سامنے آپ کو ممٹی کا ڈور اور اس کے ساتھ ہی یہ سرونٹ کوارٹر ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سرونٹ کوارٹر ہے اور اس کے اندر بھی بات بنا ہوا ہے تو یہ اس کی چھت ہے ایک نال ہاؤس کی سامنے ٹیرس پہ اسٹین لیس ٹیل کی گریل اور شیشہ لگا ہوا ہے یہاں سے آپ یہ اس کی گلی کا ویو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ فرنٹ پہ ٹیرس ہے وہاں پہ بھی چلتے ہیں آگے جا کے میں آپ کو گلی کا ویو دکھا دیتا ہوں تو بیورز امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ اس کی نیچے پچاسو سٹریٹ ہے تو فرنز میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ ہم سب کامی و ناصر ہو اللہ حافظ